بہدروہ کی نلتی بنچائت کے لوگوں نے نو روڈ نو ووٹ کے نارے کے ساتھ ہی احتجار مظاہرہ کیا اور اس اسمبلی الیکشن کا بیک آٹ کرنے کا فیصلہ کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے بستی ویلیج کو بہدروہ سے جھوڑنے والی سڑک کا کام پورا نہیں ہوا ہے جس سے انہیں کافی پریشانیوں کو سامنے کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاسی لیڈران ان کے علاقے میں آتے ہیں وعدے بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے وعدوں سے مکڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں نے انہیں جھوٹے دلا سے دیئے ہیں اور لیڈران کے جھوٹے وعدوں سے پریشان لوگوں نے جمعہ کشمیر میں ہونے والے اس اسمبلی الیکشن کے بیک آٹ کا فیصلہ کیا ہے ایڈران انہوں نے روڑ بنایا ہوئا ہے دوزار چودہ میں یہ روڑ بنا ہوئا ہے تب سے نہیں اس کا کوئی معاوضہ ملا ہے نہیں ہمارے گھروں کا کوئی کم سیکس میں رہا ہے روڑ منا دیا انہوں نے آدھا روڑ بنا دیا یہاں پر یہ نالی یہاں پر یہاں تک بنا دی یہاں کالور بنا دیا اوپر سے جو پانی روڑ سے آ رہا ہے پورا روڑ پانی اس روپ مکان میں آ رہا ہے مکان کا ڈیمیج بھی ہو گیا مکان کے دے آلہ دیکھو مکان کی کیا ہے گورنمنٹ کوئی زیمار نہیں لیتی ہے ہمیں بہت کوشی کی آ رہا ہے کوئی ایک دپارمنٹ یہاں پر بلایا ہے تو کوئی اس میں زیمار نہیں لیتا ہے اس کا ہمارا مکان کا ڈیمیج ہو گیا زیمار گورنمنٹ ہوگی آرینڈ بی والے ہوں گے ناظرین اس وقت مقامی لوگ اس بستی گاؤں کے میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے آج جو یہاں کے معاملات یہاں کے ایشیوز ہیں وہ جاننے کی کوش کے لیے ہم یہاں پہنچیں اور یہاں کے سابقہ سرپنچ اور دیگر یہاں کے مقامی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج انہوں نے یہاں پر پروٹسٹ کیا اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس پروٹسٹ کے پیچھے کیا بجوہات ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میں یہاں پر اس پینچات کا سرپنچ بھی رہا ہوں اور میں نے پانچ سال یہاں پر بہت چیئے کام بھی کیے ہیں لوگ اس کی سرانہ بھی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں میں نے پانچ سال کے اندر اپنے جتی بھی ڈسٹرک ایڈمیشنر یہاں پہ تھی چاہیڈیس صاحب ہوں یا ہمارے آر ایڈ بی ڈپارمنٹ کے چیف انجینر صاحب ہوں یا کوئی بھی ایڈمیشنر کے دلک ان کے سب کو آگاہ کیا کہ ہماری ایک بستی لنک روڑ ہے جو نالٹی پل سے نکلتی ہے اور یہاں پہ پسولی روڑ کو ٹچ کرتی ہے